بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج پر ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر آج کی اس ویلائے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ خبر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے ہے جسٹس فائز عیسیٰ کیس جو کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آشکا تھا لیکن پکچر جو ہے وہ ابھی باقی ہے اور دو ججز نے اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خفیہ خط جو ہے وہ لکھا تھا آخر یہ جو خط کی کہانی ہے یہ ہے کیا وہ خط جو ہے وہ کن ججز نے لکھا وہ خط کیوں لکھا وہ خط کب لکھا گیا اور وہ اس خط کے اندر جو ہے وہ کیا ڈیٹیلز ہیں اور کس طرح سے وہ جو خطوط ہیں وہ اس کیس میں بہت اہم ثابت ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو اہم ڈیٹیلز جو ہے وہ میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان خطوط کے پیچھے جو وزیر قانون ہے فروح نسیم صاحب وہ کیوں پڑے ہوئے ہیں وہ کیوں ان خطوط کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں ایسی کیا بات ہے اور جو حکومت نے ایک دوبارہ نظر ثانی کی ایک اپیل جو دائر کی تھی اور جو ابھی خیر ان کے پر تھوڑا سا مزید انہیں ٹائم دیا گیا تھا اعتراضات دور کر کے دائر کرنے کا اس میں ان خطوط کا کیا جو ہے وہ عمل درامت ہوگا اس حوالے سے بہت بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور دوسری سب سے اہم خبر نواز شریف کے حوالے سے ہے نواز شریف نے اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک اہم اپیل جو ہے وہ کر دی ہے اور ان کے جو وکیل بھی ہیں اور عدالتی معاون بھی ہیں آزم نظیر طارر صاحب انہوں نے جو ہے وہ ایسی کیا بات کہی جس سے جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ عام آدمی سے بالا تر ہیں آزم نظیر طارر کا یہ کیا معاملہ ہے کیا انہوں نے عدالت سے کہا اس حوالے سے بھی بہت اہم ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ آج کے اس ویلاغ میں میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین جسٹس قادی فائلز عیسہ معاملے پہ میں آتا ہوں تو یہ ناظرین معاملہ اس طرح سے شروع ہوا تھا کہ جب جسٹس قادی فائلز عیسہ کی جانب سے اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کی فیصلے کے فیصلے خلاف جب سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو اس وقت جو دو ججیس تھے سپریم کورٹ میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کو لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں جو ہے وہ اس نظر ثانی اپیل کا اپیل میں جو آپ بینچ بنائیں گے اس کا حصہ جو ہے وہ بنائیں اچھا آگے پڑھنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ جو خبر ہے اس کا میں کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا کیونکہ میری ہمیشہ کوششی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بڑی خبر اگر کسی اور صحافی دوست کی میں آپ تک پہنچ جاؤں تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میں ضرور دوں تو پاکستان اوبزرور کی یا پاکستان ٹوڈے کی یہ سٹوری ہے اور حسنات ملک صاحب ہیں وہ بھی سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اسٹوری کو یوز کیا ہے تو اس حوالے سے میں بہت یہ اہم خبر تھی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے تو معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے جب ان دو ججز نے یہ کہا یہ لیٹر لکھا تو چیف جسٹس آف پاکستان جسے گلدار احمد کی جانب سے وہ جو لیٹر تھا اس کو ایکسپٹ کیا گیا ان کی درخواست کو ایکسپٹ کیا گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا نظر ثانی والا جو بینچ تھا اس میں وہ دونوں ججز جو ہے وہ شامل تھے اب ناظرین یہاں پر اہم بات یہ ہے بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی چھے چار کف تھا تو اگر وہ جو دو ججز تھے آخر وہ دو ججز اس بینچ میں جو شامل ہوئے تھے وہ کون تھے اور اگر ان دونوں ججز نے اس میں حکومت کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ اگر وہ دو ججز اس بینچ میں شامل نہ ہوتے کوئی اور دو ججز شامل ہوتے تو یہ جو کیس کا سارا نقشہ ہے یہ الٹا جو ہے وہ ہو جاتا اس کے علاوہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اس طرح سے چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھیں اور اس کے مطابق وہ بینچ میں جو ہے وہ شامل کیے جائیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی اہم چیز ہے کہ کیا چیف جسٹس کو جو ہے وہ اس طرح سے لیٹر کی ضرورت مطلب ہے کیا چیف جسٹس اگر اس طرح سے شامل کر دے اس طرح سے تو کوئی بھی ان کو جو ہے وہ لیٹر لکھ سکتا ہے برحال یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں حالانکہ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز تو سامنے ابھی تک نہیں آئی لیکن ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو وفاقی وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب انہوں نے اس لیٹر کو حاصل کرنے کے لیے جدو جہد جو ہے وہ شروع کر دی ہے وہ اس لیٹر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اٹونی جنرل آفیس سے یہ کہا ہے کہ آپ ایک درخواست چیف جسٹس صاحب کو یا سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لکھے ہیں اور وہ جو خطوط ہیں وہ جو ہے وہ منگوائیں کیونکہ وہ جو اپیلیں نظر ثانی کی جو ریجیکٹ ہوئی تھی یہ اتراز لگے تھے اور دوبارہ جو حکومت نے دائر کرنی ہے ان میں وہ جو دو لیٹرز ہیں اس کو بھی جو ہے وہ شاید یہ شامل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں کیونکہ وہ جو دو ججیز ہیں اگر وہ دو ججیز نے خلاف فیصلہ دیا تو کیس کا نقشہ جو ہے وہ الٹ سکتا ہے اور جو یہ اترازات دور کرنے کے بعد دوبارہ حکومت اپیل دائر کری گی اس میں اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے تو یہ حکومت کے پاس فی الحال تو کوئی آج تیرہ تاریخ ہے تو تقریباً تیرہ دن باقی رہ گئے ہیں کہ وہ اترازات دور کر کے تو یہ اپیل دائر کرے تو ان تیرہ دنوں میں ان کو یہ جو لیٹر ہے اگر وہ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ استعمال ضرور کریں گے یقیناً یہ سوال جو ہے وہ وہاں پر اٹھایا بھی جائے گا اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو ججیز جو ہے وہ انہوں نے حکومت کے حقوق فیصلہ دیا ہو برحال یہ ایک کوئسچن تو ہے اور اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیٹیلز آتی ہیں جب بھی وہ لیٹر جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ کی جانب سے اگر وہ دیا جاتا ہے اس کی جو بھی ڈیٹیلز آتی ہیں کوشش کریں گے وہ بھی حاصل کرنے کی اور اس کی بھی اہم ڈیٹیلز کہ وہ دو ججیز یہ تو کنفرم ہے کہ آبیسلی وہ بینچ کا حصہ تھے کیونکہ اس لیٹر کے بعد انہیں جو ہے وہ بینچ کا حصہ بنایا گیا تو وہ دو ججیز کے نام کون سے ہیں یہ بہت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ وہ خطوط کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھنے جا رہا ہوں وہ جو ہے وہ میں رکھوں گا اس کے علاوہ دوسری اہم خبر ناظرین وہ ہے نواز شریف کے حوالے سے جن کی جو اپیلے ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہیں ایون فیلڈ فلیکشپ ریفرنس اور نواز شریف اور نیب دونوں کی ایون فیلڈ فلیکشپ اور الازیزیا یہ تین ریفرنسز ہیں ان میں نواز شریف مریم نواز اور کپٹن سبدر کی جو اپیلے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہیں یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ آزم تارر صاحب جو ہیں جو کہ عدالتی معاون بھی ہیں اور نواز لیک کے جو ہے وہ وکیل بھی ہیں انہوں نے ایک بڑی بات کہی اور وہ جو عدالت کا ایک تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے جو گزشتہ سمات ہوئی تھی نواز شریف اپیلوں پر اس کا تحریری حکم نامہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں آزم نظیر تارر نے ایک بڑی بات کہی وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کا جو کوئیس ہے وہ سیاسی کوئیس ہے تو اس کوئیس میں احتیاط برتی جائے وہ کہتے ہیں اس کوئیس میں احتیاط برتی جائے یہ کسی غریب عوام کا کیس نہیں ہے یہ سیاسی کیس ہے نواز شریف کا کیس ہے یعنی کہ یہاں پر وہ تھوڑا سا نواز شریف کو انچا کر رہے ہیں کہ نواز شریف جوہاں وہ بالہ تا ہے اور غریب عوام نشلہ طبقہ ہے تو نواز شریف کے کیس میں اعتیاد کیجئے یہ کسی غریب کا کیس جوہاں وہ نہیں ہے اگزیکٹ جو لکھا گیا ہے عدالتی جو تحریبی حکم نامہ ہے وہ حکم نامہ میں آپ کو پڑھتا ہوں اور اس میں جو عدالتی معاون آزم نظیر تارڈ چونکہ عدالتی معاون بھی اور یہ وکیل بھی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں جی جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں کہا جاتا ہے جی کہ عزم نظیر تارڈ نے یہ کہا ہے کہ کسی عام ایک منٹ یہ تحریری حکم نامے میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو عزم نظیر تارڈ جو کہ معاون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں اپیل کنندہ سابق وزرعظم اور سیاسی شخصیت ہیں عدالت کو اس اپیل کو سنتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے اچھا پھر وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں جی کہ کسی عام غریب آدمی کا کیس ہوتا تو احتیاط جو ہے ایسی احتیاط ضروری نہیں تھی اور ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل سپریم کورٹ نے کالا دم کیے ہیں یہ ناظرین بڑی اہم چیز ہے کہ عزم نظیر تارڈ اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں کہ کیا نواز شریف عام عوام سے بالاتر ہے جو ان کے کیس میں جو ہے وہ احتیاط برتی جائے لیکن غریب عوام کے کیس میں جو ہے اس وہ جو ہے وہ اس کو الہدہ نظر سے دیکھا جائے اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں عزم نظیر تارڈ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اپیلیں جو ہے وہ سن سکتے نہیں کہ وہی چاہتے ہیں کہ نواز شریف علیہ معاملہ الہدہ کر دیا جائے مریم اور کیپٹن سفدر کی جو اپیلیں ہیں ان کو علیدہ کر کے جو ہے وہ سنا جائے اور اس کے علاوہ مزید تحریر حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جو کہ اشتہاری ہیں ان کی اپیلیں التوا میں رکھی جائیں یا ادم پیروی خارج کر دی جائیں سرنڈر کرنے پر نواز شریف کی زیرے التوا اپیل سن لی جائے خارج ہو تو وہ بحال کرا لیں اچھا یہ عاظم نظیر طرق کے وہ دلائل ہیں جو کہ انہوں نے تحریری حکم نامے میں جو ہے وہ عدالت کی جانب سے لکھے گئے ہیں اس کے علاوہ عدالتی معاون نے مزید بھی یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو آرٹیکل نو اور دس اے کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ مزید آگے جو نیب کے وکیل ہیں ان کی جہازے بھروانہ صاحب ان کے بھی ایک دو آرگومنٹ جو ہیں وہ شامل کیے جائیں کیے گئے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہازے بھروانہ نواز سے شریف کی اپیل میرٹ پر خارج کرنے کا کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نیب نے سپریم کورٹ کے حیات بخش کیس اور دیگر کیسز کے فیصلوں پر دلائل کا انحصار کیا ہے برحال عظم وزیر طرح کی جانب سے جو ایک معاملت کے لیے مزید وقت کی صدا کی گئی تھی جس کو منظور کرتے ہوئے 23 جون کو جو ہے وہ یہ اس ان اپیلوں کی جو سمات ہے وہ لے جائی گئی ہے برحال یہاں پہ ایک اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ ان کی مطلب یہ خود ہی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید بالاتر ہیں اور ان کے کیس میں جو ہے وہ احتیاط بڑھتی جائے کیوں کیونکہ وہ ایک وزریعظم بھی رہ چکے ہیں اور وہ سیاسی شخصیت بھی ہیں لیکن عام عوام جو ہوتی ہے غریب عوام ان کے کیسز میں ایسی احتیاط سے جو ہے وہ کام نہیں لیا جاتا ہے یعنی کہ انہوں دونوں کو علیدہ علیدہ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے نواز شریف نے دو بڑی خبریں تھیں اور یقیناً آپ کو جو معاملات ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے اپنی رائے کا احسار کمر باکس میں لازمی کیجئے گا آج کی بھی علاقے سے اتنا ہی مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ